اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو می چینل آمنا شمی مرہوم تنویر جمال کی بڑی بیٹی ہینا نتاشا واگوری کا کہنا ہے کہ پاپا نے بھائی کو کہہ دیا تھا کہ ان کو مرنے کے بعد جاپان میں ہی دفن کیا جائے اور ان کی کوئی تصویر نہ بنائے جائے نہ ہی میڈیا کو ان کے انتقال اور تدفین کی کوئی خبر ملے تنویر جمال جن کا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے انتہائی مشہور ادکار ہونے کے باوجود ان کی نیچی زندگی کے بارے میں عوام زیادہ نہیں جانتے تو آج آپ کو تنویر جمال سے جڑی وہ تمام باتیں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ساری زندگی پاکستان سے کمانے اور کھانے کے باوجود تنویر جمال نے یہاں دفن ہونا کیوں پسند نہیں کیا اس لیے ویڈیو کو سکپ کے پر غیر آخر نظر دیکھے گا اور تنویر جمال کے لیے دعا مغفرت ب ضرور کیجئے گا تو فرنڈ تنویر جمال نے ایک جپانی عورہ سے شادی کی تھی جس سے ان کے تین بچے ہیں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا اور اب تو خیر سے یہ نانا بھی بن چکے تھے تنویر جمال کی بڑی بیٹی نتاشا نے بتایا کہ چھ سال پہلے ان کا کینسر کا آپریشن ہوا تھا جپان میں تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر سگرٹ نہیں چھوڑیں گے تو یہ دوبارہ ہو جائے گا سب نے یہ منع کیا کہ سگرٹ نہ پیئے مگر تنویر جمال سگرٹ نہ چھوڑ پائے کچھ سال تو خیر سے گزر گئے مگر خانس ہی ہوتی رہی پھر پتہ چلا کہ کینسر دوبارہ ہو گیا جس کی وجہ سے اسپتال میں ایڈمیٹ کروانا پڑا جہاں سب ڈاکٹرز اور فیملی کی کوششوں کے باوجود تنویر جمال کو بچایا نہ جا سکا نتاشا نے لکھا کہ بھائی کو اسپتال میں ہی کہہ دیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میری تطویر جمال میں ہی ہو اور کوئی میری تصویر نہ کیچے تنویر جمال کی بیٹی کے مطابق ان کو جپان بہت پسند تھا اور جپانی کھانے وہ بہت شوق سے کھاتے تھے اور جپان میں ہی ان کے بیوی اور تینوں بچے رہتے ہیں جب ہی انہوں نے جپان میں دفن ہونا پسند کیا 35 شوبیز انڈسٹری سے وابستہ رہنے والے تنویر جمال 62 سال کی عمر میں جپان کی مٹی تلس ہو گئے یوں فن کا وہ باپ 13 جولائی کو ختم ہوا تنویر جمال کی خدمات پاکستان شوبیز انڈسٹری کبھی فراموش نہیں کرسکی گیا ابھی تنویر جمال کے لیے دعا خیر ضرور کیجئے گا میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ